ایسے بہت سارے صحابی گزرے ہیں ان میں سے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن حجش جب حلقہ بغوش اسلام ہوئے تو اس وقت ان کو شوق شہادت جوش مار کھا رہا تھا مار جوش میں پھٹے پھٹ رہتے کہ اللہ تعالیٰ کی رہ میں قربان ہو جائیں باطر میں بھی شریک ہوئے لیکن ان کا وہ شوق پورا نہ آیا پورا نہ ہوا یہاں تک کہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ احد کے دن ہم لوگ دونوں الگ ہوئے اور یہ تیہ کیا کہ ہم لوگ آج کے لئے اپنے اپنے لئے دعا کریں گے اور ایک دنسے کی دعا پر آمین کہے گا کنارے جانے کے بعد حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب آج میرا مقابلہ کسی سخت کافر سے ہو جو بڑا زور آویر ہو اور وہ مجھ پر زوردار وار کرے اور میں اس پر وار کروں کچھ دیر تلوار بھاسی کے بعد پھر میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سامان چھین لوں حضرت عبداللہ بن حجیش رضی اللہ عنہ نے آمین کہا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حجیش رضی اللہ عنہ نے دعا کیا کہ اے اللہ اے اللہ میرا مقابلہ بھی کسی ایسے کافر سے ہو جو بہت بڑا طاقتور ہو بہت دلیر ہو اور وہ مجھ پر وار کرے میں اس پر وار کروں کچھ دیر لڑائی ہونے کے بعد وہ مجھے قتل کر دے مجھے شہید کر دے اور میرا ناکان کارڈ ڈالے اور میں اسی طرح روز آخرت اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور اس دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ تیرے ناکان کیوں کارڈ دیا گیا تو میں کہوں اے اللہ تیری محبت میں تیری رسول کی محبت میں اور پھر حضرت سعاد بن نبی وقاس نے آمین کہا دھونوں جنگ میں شامل ہوئے یہاں تک کہ حضرت سعاد بن نبی وقاس فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا میں نے ایک طاقتور اور بہادر کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان چھین لیا اور جب لاشوں میں ڈھونڈا گیا تو صدی عبداللہ بن حضی علیہ وآنہ کی لاشناک کان کٹی ہوئی پائی گئی اور ایکسپورٹس کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کی مراد بر آئی اسی طرح روز آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا کرے گا یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے عبداللہ تمہارے ناک کن کس کے لئے کار دیے گئے تو حضرت عبداللہ کہیں گے اللہ تیری محبت میں کار دیے گئے اور ان کی خواہش پوری ہو جائے گی اللہ تیری محبت میں کار دیے گئے